ای ای پی 4844 ایتھریم کا ایک ایسا اپگریڈ جو آنے والا ہے مارچ میں اور یہ کام کرے گا لیئر ڈو کی سکیلیبیلیٹی پہ اور سپیڈ پہ یعنی اس کے لانچ ہونے کے بعد جتنی بھی بلاکچینز ہیں آپٹیمزم پولیگان یا جتنی بھی نئی بلاکچینز آ رہی ہیں ان کی ٹرانزیکشن فیس کم اور سپیڈ تیز ہو جائے گی جس سے ایتھریم پہ کام کرنا مزید آسان ہو جائے گا اگر آپ لیئر ڈو بلاکچینز پہ کام کر رہے ہیں تو اب تک ایتھریم ہی سب سے اچھی بلاکچین ہے بہت سی اور بلاکچینز آئیں جنہوں نے ایتھریم کو چیلنج کیا لیکن وہ اپنی سسٹینیبیلیٹی بنانے میں ناکام رہی مارکیٹ میں کچھ ایسے سینٹیمنٹس رہتے ہیں کہ جب کوئی چیز پمپ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ فونوں میں آکے انویسٹ کرتے ہیں جیسے کچھ ٹائم پہلے سولانہ میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی اور ابھی کرنٹلی بات کریں تو ایتھریم میں آ رہی ہے اور اپگریڈ آنے کی وجہ سے پرائس پہلے ہی بڑھنی سٹارٹ ہو چکی ہے فیس کو لے کے ایتھریم میں لوگ کبھی خوش نہیں رہے کیونکہ ایتھریم پہ بلڈ کیے گئے ٹوکنز کو کلیم کرنے سویپ کرنے یا کچھ بھی کرنے کی فیس تمام دوسری بلاکچینز سے زیادہ ہے لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس اپگریڈ کے بعد اس میں بہت فرق پڑنے والا ہے بہت سی بلاکچینز آئیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا کہ ہم ایتھریم کلر ہیں بہت سے پازیٹیو ورک کیے لیکن ایتھریم کلر بننے میں ناکام رہی سپیڈ وائز فاسٹ بلاکچینز کافی ساری آئیں بیٹر پرفارمنس کافی ساری بلاکچینز نے دی سولانہ جیسی بلاکچین کو بھی کافی اڈاپٹ کیا گیا لیکن ایتھریم جتنا والیم یا مارکیٹ کیپ کوئی بھی بلاکچین اب تک نہیں بنا سکی اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے لیر ٹو بلاکچینز کا ایتھریم بہت اچھی بلاکچین ہے لیکن ہمیں اس میں جس مسئلے کا سامنا ہے وہ ہائی ٹرازیکشن فیس ہے ٹیم نے اس پہ اناؤسمنٹ کی ہے اور ہمیں مارچ میں ایتھریم میں ایک اپگریڈ نظر آئے گا جس کا قیمت پر اثر تو اب بھی پڑھنے لگ گیا ہے اور یہ تھری تھاؤزن ڈالر کے مارک کو ٹچ کر گیا ہے ہمیں امید ہے کہ یہ اپگریڈ بہت سے مسئلوں کو سالو کر دے گا اور ایتھریم پر لوگوں کا اعتماد مزید مضبوط کر دے گا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شکریہ